اسلام علیکم میں شاہستہ ساجد آپ کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے جو حابیل اور قابیل ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کی بہت سی اولاد ہوئیں ان میں دو بچے قابیل اور حابیل تھے قابیل بڑا بیٹا اور حابیل چھوٹا بیٹا قابیل بڑا بیٹا جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا اور وہ فرما بردار نہیں تھا اور حابیل جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا تھا اور بہت ہی فرما بردار تھا اقلیمہ ایک لڑکی جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا مگر حضرت آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام اس سے ان کی شادی نہیں کروانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی حابیل سے ہو جائے جو نیک شریف اور فرماوردار تھا اس لئے قابل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھاؤ جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائے گی اللہ پاک کو اپنے نیک بندے بہت پسند آتے ہیں اور وہ ان کی مدد فرماتا ہے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اب اس کے بھائی قابل کو بہت غصہ آیا اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا حابیل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آخر ایک دن قابل نے حابیل کو قتل کر دیا دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا قتل کرنے کے بعد قابل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کریں کس طرح چھپائیں اس نے دیکھا کہ ایک کووہ چونچ سے زمین کھوٹ کر ایک دوسرے مرے ہوئے کووے کو دفن کر رہا ہے تب اس نے اپنے بھی بھائی کو حابیل کو زمین کھوٹ کر دفن کر دیا موسیقی